بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج ہم اپنی ٹینٹھ کلاس کی انگلیش کی بک کا جو ہے وہ آغاز کرنے لگے ہیں اور ہمارا آج کا پہلا لیسن یونٹ ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمبارڈیمنٹ آف جسٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کی زندہ میں ساتھ ایمبارڈیمنٹ کہتے ہیں مجسمہ کو مجسمہ انصاف لیونگ اگزیمپل تو آئیے ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں بغیر اپنا وقت ضائع کیے ہمارے پاس فرسٹ پیراغراف ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں حضرت محمد حضرت محمد's life یہاں پاسٹرافی لگا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پزشن کو شو کرنے کے لیے حضرت محمد's life is a perfect model حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے and example اور مثال ہے for the people ان لوگوں کے لیے who aren't جو چاہتے ہیں to attain حاصل کرنا goodness بھلائی party تقوی and success اور کامیابی in their individual اپنی انفرادی as well as اسی طرح social life میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور اسی طرح سماجی زندگی میں بھلائی تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں people can seek لوگ حاصل کر سکتے ہیں seek ویسے تلاش کرنا ہوتا ہے یہاں گا لوگ حاصل کر سکتے ہیں light from the message آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے روشنی and guidance from his life اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی to achieve حاصل کرنے کے لیے perfection کمال in their moral اپنی اخلاقی spiritual روحانی and social areas of life اور زندگی کے سماجی شعبوں میں people can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral spiritual and social areas of life لوگ اپنی زندگی کے روحانی اپنی زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں پھر سنیں لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام سے روشنی اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے عملی نمونے سے تمام انسانیت کے لئے پوری انسانیت کے لئے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لئے زندگی کے تمام شعبوں میں پیروی کی خاطر اپنے عملی نمونے سے عالی اور اچھی مثالیں قائم کی پھر سنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لئے زندگی کے تمام شعبوں میں پیروی کی خاطر عالی اور اچھی مثالیں قائم کی سیکنڈ پیراگراف کی طرف آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پروف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just کہ کوئی بھی منصف نہ تھا more یہاں زیادہ میں آئے گا کوئی بھی منصف نہ تھا and equitable or انصاف پسند نہ تھا than رسول اللہ اللہ کے نبی سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کے معاملے پر اللہ کے رسول سے زیادہ منصف اور انصاف پسند نہیں تھا پھر سنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی بھی انصاف کے معاملے پر اللہ کے نبی سے زیادہ منصف اور انصاف پسند نہ تھا as a young trader بطور نوجوان تاجر he earned آپ نے حاصل کی good reputation اچھی شہرت of being an honest بطور ایک اماندار fair safe and just businessman اور منصف کاروباری کے طور پر as a young trader he earned good reputation of being an honest fair and just businessman بطور نوجوان تاجر آپ ایک اماندار صاف اور منصف کاروباری کے طور پر مشہور ہوئے یا بطور نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اماندار صاف اور منصف کاروباری کی حیثیت سے شہرت پائی he always had fair and just ڈیلنگ آپ ہمیشہ رکھتے تھے صاف اور منصفانہ لیندین with all people تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ صاف اور منصفانہ لیندین رکھتے تھے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو جھگڑا کھڑا ہوا تنازہ کھڑا ہوا among the people لوگوں کے درمیان regarding the black stone حجرِ اسود کے معاملے پر یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ نصب ہے تمام مسلمانوں کے لئے یہ انتہائی مقدس ہے تو اس کی نصب کرنے کے حوالے سے جو مختلف قبائل تھے ان کے درمیان ایک تنازہ کھڑا ہو گیا جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا was being constructed past continuous specific sentence ہے جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے درمیان حجرِ اسود نصب کرنے کے حوالے سے جھگڑا کھڑا ہو گیا he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised most equitable plan حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی منصفانہ منصوبہ پیش کیا for the setting of black stone حجرِ اسود نصب کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود نصب کرنے کے حوالے سے انتہائی منصفانہ منصوبہ پیش کیا this pleased everyone اس نے سب کو خوش کر دیا and saved them اور انہیں بچا لیا from tribal conflict قبائلی انتشار سے conflict انتشار chaos جھگڑا اس منصوبے نے جب بریکٹ میں لکھیں گے اس منصوبے جب یہ اس لکھیں گے بریکٹ میں منصوبہ لکھیں گے اس منصوبے نے انہیں اس منصوبے نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی انتشار سے بچا لیا تو ڈیر سوڈنٹس آج دو پیرا گراپس کی میں نے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کی ہے آپ نے اس کے جو ہے ورڈز میننگ اور اس کے تمام سینونمز کاپی پر رائٹ ڈاؤن بھی کرنے ہیں ان کو لکھنا بھی ہے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کی جو سینونمز اور اس سے ریلیٹیڈ جو ٹرانسلیشن ہے اس کی میں پکس بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک question بھی آیا ہے comprehension question موجود ہے یہاں how did رضا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolve the issue یعنی یہ اس issue کے بارے میں question یہاں پر پوچھا گیا ہے تو آپ یہاں پر اس کا جواب لیکھیں گے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised the most equitable plan for the setting of black stone this pleased everyone and saved them from tribal conflict mean اس جگہ سے لے کر یہاں تک اس question کا answer بھی ہو جائے گا اس lesson کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیجئے گا اور اس related چیزوں کو homework بھی لکھئے گا بہت شکریہ السلام علیکم